دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی جبردست ویب سریز لے کر آیا ہوں جو کی آتنک واد سے ریلیٹڈ ہے اس مووی میں آپ دیکھیں گے ایک جیک ریان نام کا سی آئی اے انالسٹ اسے کسی کے اکاؤنٹ میں غلط لین دن پر شک ہوتا ہے پھر جب وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے تو اسے امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں کے خلاف ایک بڑی ساجیس کا پتا چلتا ہے پھر اس کی ڈیسک جوب ڈیڈلی گیم میں بدل جاتی ہے اب وہ کیسے آتنک وادی سنگٹھنوں کا پردہ فاش کرے گا یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ اس ویب سریز کو پورا دیکھیں گے تو بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں سمیں ہیں 1983 کا جگہ ہیں بیکا ویلی لیبنن سولیمان اور اس کا بھائی اپنے روم میں مستی کر رہے تھے تب ہی وہاں اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے تم لوگ باہر جا کر کھیلو اور پھر وہ میوجک بند کر دیتی ہے ان کی فیملی بہت بڑی تھی جو ایک دم شانتی سے رہا کرتی تھی پھر سولیمان اور اس کا بھائی علی باہر چھت پر کھیلنے چلے جاتی ہیں تب ہی وہ دونوں دھیان دیتے ہیں کہ کچھ امیرکی لڑا کو ویمان ان کی ویلی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے پورے علاقے میں بارود برسا دیتے ہیں اور اس ہستی کھیلتی جگہ کو شمشان میں بدل دیتے ہیں اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے یہ ہے جیک رائن جو کی واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہے یہ سی آئی اے میں انالیسٹ کی جوب کرتا ہے جو کی ایک ڈیسک جوب ہے اس کا کام ہے لوگوں کے خاتوں اور آس ادھارن لین دن پر نجر رکھنا جب یہ اپنی سائیکل سے اپنے آفیس جا رہا تھا تب اس کا جیمز نام کے ایک بندے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہوتا بج جاتا ہے جو کی اپنی فاسٹ کار میں اپنے آفیس جا رہا تھا پھر جیک اپنے آفیس جاتا ہے اس کے آفیس میں سب اس کو ڈاکٹر ریان کے نام سے پکارتے ہیں آج ان کے آفیس میں میٹنگ تھی اور یہ جناب لیٹ پہنچے تھے تب ہی ان کے روم میں انٹری ہوتی ہے جیمز کی جیمز بتاتا ہے میں آپ کا نیا گروپ چیف ہوں جیمز کو دیکھ کر جیک کا چہرہ اتر جاتا ہے کیونکہ آج صبح کی ان کی پہلی ملاقات ٹھیک نہیں تھی پھر جیمز سبھی کو اپنا انٹرودکشن دینے کے لیے کہتا ہے جب جیک کی باری آتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام جیک ریان ہے میں ایڈن اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی سویفٹ ٹرانجیکشن کی نگرانی رکھتا ہوں پچھلے کچھ مہینوں میں میں نے کئی ٹرانجیکشن پر ریڈ فلیگ لگائے ہیں کیونکہ مجھے ان پر شک ہے جیمز پوچھتا ہے ایسا کیوں جیک بتاتا ہے کہ بہت ہی ریرلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یمن میں بڑی ٹرانجیکشن کرتا ہے حال ہی میں ایسی ہی ایک ٹرانجیکشن ہوئی ہے مجھے شک ہے جنہوں نے یہ ٹرانجیکشن کی ہے وہ اپرادی ہیں اس کا نام سلیمان ہے میں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا لوگ اسے جرورت سے زیادہ ہی اجت دیتے ہیں شیعہ ہو یا سننی ہو سب لوگ اسے مانتے ہیں جیمز کہتا ہے میرے پہلے ہی دن مجھے لادین جیسے آدمی کی خبر مل گئی پھر سب لوگ اس پر ہسنے لگتے ہیں پھر جب وہ وہاں سے باہر جاتے ہیں تو جیک کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ انہیں جوب سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ جب وہ جنگ میں تھے تو انہوں نے دشمنوں کو سور کے خون سے ڈوبی ہوئی گولیوں دوارہ مارنے کا اوڈر دیا تاکہ انہیں جنت نصیب نہ ہو تبھی ہم ہینن نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کے بچوں کے نام تھے سمیر سارا اور نورا اور یہ سلیمان کی پتنی تھی تبھی وہاں پر شیخ الردوان آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پوری سینہ تھی پھر وہ ہیننن سے پوچھتا ہے کیا تمہارے شوہر گھر پر ہیں ہیننن پوچھتی ہے کیوں کیا ہوا ردوان بتاتا ہے کہ ہم ایک آدمی کو اپنے ساتھ لائے ہیں تمہارے شوہر نے ہی اسے یہاں پر لانے کی درخواست کی تھی پھر وہ اس آدمی کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اس آدمی کا نام انصر تھا جو کی اب سے یہی پر رہنے والا تھا تبھی رات کو جب جیک اپنے ڈینر کی تیاری کر رہا تھا تبھی اس کے پاس اس کے پرانے بوس جو کا فون آتا ہے جو قریب پانچ سال پہلے اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا وہ جیک کو اپنے جنم دن پر انوائٹ کرتا ہے اور سنڈے کو اپنے گھر پر آنے کو کہتا ہے پھر رات کو جب وہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی اسے وہ سمیں یاد آتا ہے جب وہ سینہ میں تھا اور اکثر جو لوگ دوسروں کو مارتے ہیں وہ اپنی راتیں جاک کر بٹاتے ہیں پھر اگلے دن جب وہ اپنے آفیس میں جاتا ہے تو کچھ غلط رانجیکشن نوٹ کرتا ہے پھر وہ اپنے بوس جیمز کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ٹریک یورو نام کی ایک ایپ کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے پیسوں کا لیندین ہے جیمز کہتا ہے جب میں کراچی میں تھا تب بھی اسی ایپ کو یوز کیا جاتا تھا جیک بتاتا ہے کہ یہ سارے ٹرانجیکشن سعودی کی ایک کمپنی نے کیے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کمپنی کو ایک مہینہ پہلے ہی لائسنس ملا ہے پچھلے آٹھ دنوں میں انہوں نے چھے بار ٹرانجیکشن کیے ہیں جن کا ٹوٹل نبے لاکھ ڈولر سے بھی زیادہ ہے سر یہ جو لوگ بھی ہیں یہ اپنے پلان کو لے کر کونفیڈنٹ ہیں اور ان کو روکنے کا یہ صحیح سمیہ ہے جیمز کہتا ہے تم اسے اس لیے روکنا چاہتے ہو کیونکہ اس کا نام سلیمان ہے پھر جیک کہتا ہے سر ہمارے آفیسرز آج بھی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے بیس سال پہلے لادین کو تب کیوں نہیں پکڑا جب انہوں نے اس کا نام پہلی بار سنا تھا سر آپ پلیز ان کا اکاؤنٹ فریز کرنے کا اوڈر دیجئے نائن وان ون کے حملے میں پانچ لاکھ ڈولر لگے تھے اور اب کی بار تو یہ رقم اس سے بیس گنا جادہ ہے جرہ سوچو وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن جیمز اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہاں سے واپس بھیج دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ہیننن چائے بنا کر اپنے ہسپینڈ کے ورک سپیس پر جاتی ہے وہاں موجود انسر ایک کیمیکل ٹیوب کو ایک بوتل میں ڈال رہا تھا پھر ہیننن کہتی ہے میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آئی ہوں ہیننن کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ شور تھی کچھ نہ کچھ گلت ہی ہو رہا ہے یا پھر گلت ہونے کی تیاری میں ہے دوسری طرف جیک اپنے ایک ساتھی کو بتاتا ہے کہ بوس اکاؤنٹ کو فریز کرنے سے ڈرتے ہیں پھر اس کی ساتھی بتاتی ہے کہ یہ اتھورٹی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے پھر جیک اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے کہہ کر سلیمان کا اکاؤنٹ فریز کروا دیتا ہے تب ہی جیمز کے پاس یو ایس امبیسی یمن سے فون آتا ہے فون پر پیٹ نام کا آفیسر بات کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تم نے جس اکاؤنٹ کو فریز کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے جیمز کہتا ہے میں نے کسی اکاؤنٹ کو فریز نہیں کیا پیٹ کہتا ہے تو تمہارے فلور کے کسی آفیسر نے کیا ہوگا جیمز کہتا ہے تم ایک منٹ رکو میں ابھی بیکول کرتا ہوں پھر وہ گسے میں جیک کو آواز دیتا ہے جب جیک وہاں پر آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے تم نے کس سے پوچھ کر اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا ہے جیک کہتا ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی مسئبت میں فسنے والے ہیں تو سارا الجام میں اپنے سر پر لینے کو تیار ہوں پھر جیمز تالیاں بجانے لگتا ہے اور کہتا ہے مان لو سلیمان یا سوپرمن جو بھی ہے اگر اس کو پتا چلا کہ گورنمنٹ نے اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگے گا ہم اس بینک پر نظر رکھ سکتے تھے اس کے کوریر پر نظر رکھ سکتے تھے اس کے پورے نیٹورک کو پکڑ سکتے تھے پھر جیک کہتا ہے کہ ہم پہرہ دیتے رہ جاتے اور وہے لوگ اگلا نائن الیون کر کے چلے جاتے پھر جیک بھی گسے میں آ کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یمن میں اس بینک مینجر کے اوپر نظر رکھی جا رہی تھی جس کے بینک کے دوارہ یہ لیندین ہوا تھا تب ہی اس سے ملنے کے لیے دو آدمی آتے ہیں پھر جو آفیسر ان پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کی باتیں سننی ہے تب ہی ان کے پاس ایک لیڈی آ کر بیٹھ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں مایکرو فون والا پین تھا پاس کی ہی ایک بیلڈنگ میں ان کا ایک سنائپر بھی ٹارگٹ کو شوٹ کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھا تھا مائک سے دوری زیادہ ہونے کے کارن کہتا ہے کہ ٹارگٹ نشانے سے جا چکا ہے پھر وہ خود گاڑیوں سے نیچے اتر کر ان دونوں آدمیوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں پھر آگے جا کر وہ ان کو شوک دے کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں دوسری طرف جیمز جیک کے ریکارڈز چیک کر رہا تھا اسے پتا چلتا ہے کہ پہلے وہ سینہ میں تھا پھر ایک دن ایک حملے میں اس کے سب ہی ساتھ ہی مارے گئے لیکن وہ اکیلا ہی تھا جو جندہ بچ گیا تب ہی جیمز کے پاس پھر سے پیٹ کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک چوکانے والی خبر دینی ہے دوسری طرف جیک اپنے ایکس بوس کے برثڑے پارٹی میں جاتا ہے اس کا بوس اپنی پارٹی میں آنے کے لیے اس کا سواگت کرتا ہے پھر وہ باتوں باتوں میں جیک کو کہتے ہیں کہ میں ایک فنڈ ایریز کر رہا ہوں انویسٹرز ساؤتھ کوریا سے ہیں میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہاتھ ملا لو میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گا یہ سچائی کی مورت بنے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس وقت تم پچتا ہوگے پھر جو اپنے باقی کے گیش سے ملنے چلا جاتا ہے تب ہی جیک کے پاس ڈاکٹر کیتھی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے برثڑے بوئے کو نراج کر دیا دراصل ڈاکٹر کیتھی جو کی بیٹی تھی پھر ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے کیتھی جیک سے کافی امپریس ہو گئی تھی لیکن تب ہی وہاں پر ایک ہیلیکوپٹر آ کر رکھتا ہے پھر ان میں سے دو اوفیسر نکل کر آتے ہیں اور جیک ریان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں پھر لیڑی اوفیسر کہتی ہے آپ اپنی گاڑی کی چابی دیجئے وہ گاڑی میں آپ کے گھر پہنچا دیتی ہوں جیک کو اس سمیں بلکل نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اسے اس طرح سے کیوں لینے آئے ہیں پھر وہ اسے جیمز کے پاس لے جاتے ہیں جیمز بتاتا ہے کہ جس اکاؤنٹ کو تم نے فریز کیا تھا اس سے ریلیٹڈ اے ایس ڈی اور یمنی پی ایس او نے دو لوگوں کو پکڑا ہے شاید وہ خبری ہیں اب وہ ان سے پوچھ تاج کرنے والے ہیں اور ان کے دوارہ کی گئی فائننشلی گڑ بڑ کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ پتا ہے اس لیے تم بھی میرے ساتھ وہاں چل رہے ہو جیمز کہتا ہے کہ میں ایک انیلیسٹ ہوں میں انٹیروگیشن وغیرہ تھوڑی کرتا ہوں جیمز کہتا ہے چپچا پلین میں بیٹھو پھر وہاں جا کر جیمز 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 کو اپنے دوست ماتیس سے ملواتا ہے یہ دونوں پہلے پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے ہیں پھر ان کو بیس کیمپ کے اندر لے جائے جاتا ہے پھر ماتیس ان دونوں کو خبریوں سے ملواتا ہے وہ دونوں سعودی سے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا اماد ربانی اور دوسرا اس کا بوڑی گارڈ تھا جس کے پاس سعودی کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا جیک پوچھتا ہے کیا ان کے پاس کوئی فون تھا پھر جیک کو اماد کا فون دے دیا جاتا ہے پھر جیک اس کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ اسی نمبر سے پینسے ٹرانسفر کیے گئے تھے پھر صبح سے شام ہو جاتی ہے اتنی لمبی پوچھتاس کے بعد بھی وہ لوگ اپنی جوان نہیں کھولتے پھر بیس کے باہر کچھ کاریں آ کر رکھتی ہیں پھر ایک گارڈ جو کی انہیں جانتا تھا ان کے پاس جاتا ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اور چار لاشے لے کر آئے ہیں جو ڈرون حملے میں مارے گئے تھے پھر وہ لوگ پیسوں کے بدلے ان لاشیوں کو فوجیوں کو سوب دیتے ہیں اور بیس کے اندر رکھوا دیتے ہیں تب ہی پوچھتاس ختم ہونے کے بعد جیک بوڈی گارڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پانی دیتا ہے جیک بتاتا ہے کہ میں ایک انالیسٹ ہوں یعنی کہ ایک سیٹنگ جوب کرتا ہوں یعنی کہ ایک آفیس میں کام کرتا ہوں تم کیا کرتے ہو سفیان کہتا ہے میں بوڈی گارڈ ہوں تبھی ویل آشین جو بیس کیمپ کے اندر رکھی گئی تھی ان میں سے علی نام کا ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس نے اپنے چہرے پر کسی اور مرے ہوئے آدمی کا ماسک پہنا ہوا تھا پھر وہ اپنے پاس پڑی ڈیٹ بوڈی کے پیٹ میں سے بندوقیں نکالتا ہے تبھی جیک پوچھتا ہے کہ تم جس کے ساتھ آئے ہو اس کے بارے میں کیا جانتے ہو سفیان کہتا ہے وہ میرا کلائنٹ ہے اور میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتا پھر جیک پوچھتا ہے کیا تم نے سلیمان کا نام سنا ہے سفیان کہتا ہے یہ تو بہت ہی کومن نام ہے تبھی کیمپ کے باہر پھر سے ایک کار آ جاتی ہے اور اس بار یہ لوگ کسی اور ہی مقصد سے آئے تھے لیکن فوجی ان کے ارادے کو سمجھ جاتے ہیں اور انہیں ٹھوک دیتے ہیں تبھی اس کار میں ویسپوٹ ہو جاتا ہے جس کی آواز سے سبھی الٹ ہو جاتے ہیں تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اور بھی کارے آ جاتی ہیں اور ان میں بیٹھے لوگ فوجیوں پر حملہ کر دیتے ہیں جیمز اور اس کے ساتھ ہی خبری کو روم میں بند کر کے باہر آ جاتے ہیں پھر جیمز جیک کو کہتا ہے تم بھی خبری والے روم میں چلے جاؤ وہاں تم سیف رہو گے پھر جیک ایسا ہی کرتا ہے پھر وہ آتنکی جنریٹر کو اڑا دیتے ہیں جس کے کارن وہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تبھی الی ایک فوجی کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرے ساتھیوں کے پاس لے کر چلو پھر جب وہ فوجی اسے خبری کے پاس لے کر جاتا ہے تو الی اس خبری کو ٹھوک دیتا ہے پھر الی کہتا ہے کہ مجھے میرے دوسرے ساتھی کے پاس لے کر چلو باہر گولہ باری ابھی بھی جاری تھی اتنے میں وہ فوجی الی کو بوڈی گارڈ والے روم میں لے جاتا ہے پھر دروازہ کھلتے ہی بوڈی گارڈ چلاتا ہے دروازے کے پیچھے کوئی ہے پھر الی گولی چلا دیتا ہے اور وہ گولی فوجی کو لگ جاتی ہے پھر الی اور جیک دونوں میں ہاتھ آپائی ہو جاتی ہے الی کی گن نیچے گر جاتی ہے جس کو سوفیان اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تبھی الی کے ہاتھ میں ایک چاکو لگ جاتا ہے جس سے وہ جیک کے پیٹ پر وار کرتا ہے پھر جیک اسے خوب دھوتا ہے لیکن الی بھی کم نہیں تھا پھر الی کے ہاتھ میں گن لگ جاتی ہے اور وہ جیسے ہی اسے ٹھوکنے والا تھا جیک فوجی کے کپڑوں میں سے گرینیڈ اٹھا لیتا ہے اور اس کی پین اتار کر کہتا ہے چلاو گولی مریں گے تو تینوں اکٹھا مریں گے پھر الی فوجی کی جیب سے چاویاں نکالتا ہے اور سوفیان ان سے اپنی ہتھکھڑی کھول لیتا ہے پھر باہر جاتے سمیں سوفیان کہتا ہے مجھے لگتا تھا تم ایک معمولی سے انالیسٹ ہو جیک کہتا ہے تم بھی کوئی بوڈی گارڈ نہیں ہو تم سولیمان ہو پھر وہ لوگ دروازے کو باہر سے بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جیک اس گرینیڈ میں واپس سے پین لگا دیتا ہے اور چین کی سانس لیتا ہے پھر سولیمان اور علی ڈیوار فاند کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں پھر ان کے آدمی انہیں کار میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے واپس لوڑ جاتے ہیں یہ لوگ شیر کے موں میں ہاتھ ڈال کر ان کا شکار چھین کر لے گئے تھے دوستوں علی اور سولیمان وہی بچے تھے جن کو ہم نے اپیسوڈ کی شروعات میں دیکھا تھا جب امریکہ نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تب وہ دونوں بچ گئے تھے اپنے پریوار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں نے آتنک واد کا رستہ اپنا لیا اتنے میں جیک بھی روم سے باہر آ جاتا ہے اور چاروں طرف تباہی کا منجر دیکھ کر چونک جاتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں پیریس کی ایک چرچ میں سے ایک فادر رات کو اپنے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہی دو گنڈے آ کر انہیں مار دیتے ہیں اب یہ گنڈے کون تھے اور انہوں نے فادر کو کیوں مارا یہ آپ کو آگے بتا چلے گا تب ہی ہم جیک کو دیکھتے ہیں جس کا پورا شریر جکھموں سے بھرا پڑا تھا پھر سی آئی اے کے سب ہی اوفیسرز اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں جہاں پر بیتی رات حملہ ہوا تھا پھر ڈائریکٹر پوچھتی ہے کہ ہمارے کتنے لوگ مارے گئے پھر ایک اوفیسر بتاتا ہے تین اوفیسرز پھر وہ آپس میں چرچہ کرتے ہیں کہ اس سلیمان نام کے آدمی کو پہلے بھی کہیں پکڑا گیا تھا اور جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ ہمیشہ سلیمان کی آڈ میں چھپا رہتا ہے پھر ایک اوفیسر پوچھتا ہے کیا یہ آئیسیس سے بلونگ کرتا ہے جیک کہتا ہے نہیں پھر سبھی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں تب ہی ایک اوفیسر بتاتا ہے اس کا نام جیک رائن ہے ویڈیو میں اسی آدمی کے ہاتھ میں گرین ایڈ تھا پھر اوفیسر وہ بھی پوچھتے ہیں تم اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہو جبکہ ہم نے اس کا نام پہلی بار سنا ہے جیک بتاتا ہے کہ آئیسیس جیسے گروپ جیدہ تر پیسے سمگلین یا ایراک اور سیریہ سے چرائے ہوئے تیل کو بیچ کر کماتے ہیں پھر وہ حوالہ دوارہ پیسے ادھر ادھر کرتے ہیں بینا پیپرز اور بینک کے لیکن اس کیس میں ہم نے جو یوروپیون بینک پکڑا ہے اس کے اندر بہت سارے اکاؤنٹ سے پیسے جمع کیے گئے تھے اتنے سارے کہ ہم کسی پر بھی شک نہیں کر سکتے اس کا مطلب وہ بہت زیادہ خوشیار ہے تب ہی جیمز کہتا ہے کہ آئیسیس کو دھنڈورہ پیٹنے کی عادت ہے اگر یہ کام انہوں نے کیا ہوتا تو وہ سینہ ٹھوکر بتا دیتے سر میں نے حملہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ ٹرینڈ تھے جانے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کی لاشے بھی لے گئے تاکہ ہمارے ہاتھ کوئی بھی ثبوت نہ لگے پھر آفیسر نیتھن کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیس سی ٹی سی یوروپ کو دے دینا چاہیے لیکن جیمز کہتا ہے ہم نے اسے ڈھونڈا ہے اس لیے یہ کیس ہمیں ملنا چاہیے لیکن آفیسر کہتا ہے تمہیں جو بھی جانکاری ملے تم ان کو بتا دینا اس سے ان کی ہیلپ ہو جائے گی اگلے سین میں ہم سلیمان اور علی کو دیکھتے ہیں سلیمان علی کو کسی مشن پر جانے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن علی کہتا ہے کہ آپ اور کسی کو کیوں نہیں بھیج دیتے پھر سلیمان کہتا ہے مجھے تمہارے سیوا کسی پر بھی بھروسہ نہیں پھر جانے سے پہلے علی اپنے بھائی سے گلے ملتا ہے اور ایک بوٹ میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جب جیک اپنے آفیس میں جاتا ہے تو اس کی کولیگ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں ویسٹن یمن کے مکھے سندگنوں کا لنک بھیجا ہے ان کے فون نمبرز کے ساتھ تب ہی وہاں پر جیمز آتا ہے اور جیک کو اپنے آفیس میں آنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ جیک کو سلیمان کا موبائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سی ٹی سی نے اس پر صرف اوڑنے کی کافی کوشش کی لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا پھر میں نے اسے وہاں سے گائب کروا لیا کبھی کبھی اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے رولز توڑنے پڑتے ہیں اس فون پر آٹھ ڈیجٹ کا پاسورڈ لگا ہے اور تم سلیمان کو ہم سے زیادہ جانتے ہو اس لیے تم ہی اس پاسورڈ کو کریک کر سکتے ہو پھر تھوڑی دیر بعد جیک کے پاس ایک کول آتی ہے کیونکہ آفیسر نیتھن اسے ملنا چاہتے تھے پھر وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے آفیسر کہتے ہیں کہ مجھے پتا لگا ہے تم پہلے نیوی میں تھے دیش کو تم پر ناز ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم سلیمان کو کیسے پکڑیں گے جیک بتاتا ہے کہ ہمیں کسی طرح یہ جاننا ہوگا کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتا ہے آفیسر کہتے ہیں کہ اس میں جاننا کیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ ہم امریکنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں جیک کہتا ہے سر وہ بہت چلاک ہے وہ جو بھی کر رہا ہے بہت سوچ سمجھ کر پلان بنا کے کر رہا ہے وہ ایک دم بن لادین جیسا ہے پھر آفیسر کہتے ہیں کہ مجھے تم میں وہ قابلیت نجر آ رہی ہے تم یہ کیس سولو کر لوگے لیکن جو تمہارا گروپ چیف ہے جیمز اس کے خیالات ہیڈکوارٹر سے نہیں ملتے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آج کے بعد ڈائریکٹ میرے ساتھ کام کرو لیکن جیک کہتا ہے مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سمجھ آئیے دوسری طرف جب سلیمان اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ کئی دنوں بعد اپنے ابو سے مل رہے تھے سلیمان اپنے بچوں کے لیے کھلونے بھی لے کر آیا تھا پھر رات کو جب سلیمان کی بیٹی سارا سلیمان کے آدمیوں کو کھانا پروس رہی تھی تب ان میں سے ایک لڑکا یجید اس کی بیٹی کو گھرے جا رہا تھا لیکن سارا کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے ڈانٹ کر اندر بھیج دیتی ہے دوسری طرف جیمز اپنے ایک پرانے ساتھی سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے آج کل تم مسجد کیوں نہیں آ دے جیمز کہتا ہے میں نے شادی کرنے کے لیے دھرم بدلا تھا لیکن میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس لیے اب وہاں پر جانا تھوڑا عجیب لگتا ہے پھر اس کا دوست اسے ایک مالہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گی کہ تم نے خود کو اللہ سے دور کیا ہے لیکن پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے وہاں پر جیمز آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا موبائل کھل گیا پھر جیک بتاتا ہے کہ آٹھ ڈیجٹ والا پاسورڈ کریک کرنے کے چانسز لاکھوں میں سے ایک ہے اور دس بار غلط پاسورڈ لگانے پر موبائل لوک ہو جائے گا جیمز کہتا ہے میں جانتا تھا یہ بہت مشکل کام ہے پھر جب جیمز وہاں سے جانے لگتا ہے تو جیک کہتا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے آپ کو کراچی سے واپس کیوں بھیج دیا گیا پھر جیمز کہتا ہے مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے تمہیں افغانستان سے واپس کیوں بھیج دیا گیا اب تمہیں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے میری دو شرطیں ماننی ہوگی ایک تم اپنے عطیت کے ساتھ رہو اور مجھے اپنے عطیت کے ساتھ رہنے دو دوسری میں تمہارا کوئی لنگوٹیا یار نہیں ہوں تمہارا سینئر ہوں پھر جیک کہتا ہے سوری اس کا پاسورڈ ٹریک کرنے کے چکر میں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا تب ہی جیمز کہتا ہے کہ ایک بار فوڈیج کو ریوائنڈ کرو پھر وہ گور کرتے ہیں سولیمان کس طرح سے ہتکڑی پہنتا ہے یعنی کہ وہ پہلی بار ہتکڑی نہیں پہن رہا تھا وہ پہلے بھی جیل جا چکا تھا پھر جیک کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور دیش میں جیل گیا ہو اس کے موبائل میں یوروپین سیم ہے میں چیک کرتا ہوں شاید وہ کسی یوروپین جیل میں گیا ہو پھر وہ یوروپین سسٹم میں چیک کرتا ہے اسے سولیمان کا ریکارڈ مل جاتا ہے پھر وہ اس کے جیل کا نمبر جو کی آٹھ ہنگ کا تھا موبائل میں ڈال کر دیکھتے ہیں اب کی بار موبائل کھل جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کا پاسورڈ اس کے کسی پرسنل کام سے جڑا ہوتا ہے پھر وہ دونوں اپنے سینئر کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے کول لوگ میں صرف چار ہی نمبر تھے ہم نے ان کی لوکیشن چیک کی ہے وہ پیریس میں ہیں تب ہی وہاں پر اوفیسر نیتھن آ جاتے ہیں جیمز کہتا ہے کہ ہمیں پیریس جانے کی پرمیشن چاہیے ہم اسے پکڑ کر رات و رات لوٹ آئیں گے لیکن اوفیسر نیتھن کہتے ہیں کہ یہ کیس میں نے سی ٹی سی یوروپ کو دے دیا ہے لیکن تب ہی ان کی بات کاٹتے ہوئے ڈیو شیل بھی کہتے ہیں ڈوکٹر ریان تم نے انہیں ڈھونڈا ہے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو جیک کہتا ہے ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے جانا جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ڈی جی ایسا ایسے بات کر لو وہ تمہاری وہاں پر سپورٹ کریں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں علی پیریس کی گلیوں میں گھوم رہا تھا پھر جب وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھتا ہے تو اس کے پاس ایک بڑھا آدمی آتا ہے پھر وہ اپنے بیگ میں سے ایک پیکٹ نکالتا ہے اور اس پیکٹ کے اندر سے ایک سیم کارڈ پھر وہ سیم اس بڑھے آدمی کو دے دیتا ہے لیکن بڑھا آدمی کہتا ہے کہ یہ کام میں لاشٹ بار کر رہا ہوں پھر علی اسے کچھ پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سارا اور سمیر دونوں گھر کے اندر فوٹبول کھیل رہے تھے تب ہی جب فوٹبول نیچے چلا جاتا ہے تو سارا اسے لینے کے لیے جاتی ہے پھر اسے نیچے والے کمرے میں کچھ آوازیں آتی ہے جب وہ اس کمرے میں جھانکنے لگتی ہے تو پیچھے سے یجید آجاتا ہے وہ پوچھتا ہے یہاں کیا کر رہی ہو سارا کہتی ہے میں اپنے اببو کو ڈھونڈ رہی تھی پھر جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو یجید اس کا رستہ روک لیتا ہے پھر وہ اسے اپنی جھوٹی لولی پوپ کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے پھر وہ اسے ایک اور لولی پوپ نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے چوسو اسے لیکن تب ہی وہاں پر سمیر آجاتا ہے اور سارا بھاگ کر واپس اوپر چلی جاتی ہے پھر وہ اپنی امی سے لپٹ کر خوب روتی ہے سارا کہتی ہے مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے اببو انہیں یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں پھر اس کی امی کہتی ہے بیٹا تم ڈرو مت میں تمہیں کسی کو بھی چوٹ پہنچانے نہیں دوں گی پھر جب رات کو سلیمان گھر آتا ہے تو ہینین اس سے پوچھتی ہے کہ اب تم یہ کیسے کیسے لوگوں کو گھر پر لانے لگے ہو میں اور بچے اکیلے گھر پر ہوتے ہیں میں جانتی ہوں تم دیش کے لیے لڑ رہے ہو اور ایک نیک انسان ہو لیکن کیا ان لوگوں کا گھر پر آنا جروری ہے پھر سلیمان کہتا ہے کہ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے پریوار کے لیے کر رہا ہوں تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہی ہوگا اگلے دن جیک اور جیمز دونوں پیریس پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں کی پولیس ٹیم ان دونوں کا سواگت کرتی ہے پھر آفیسر سینڈرینا جیمز کو کہتی ہے کہ اب سے میں تمہیں لیڈ کروں گی اور میں تمہیں جو بھی آرڈر دوں تمہیں فولو کرنا ہوگا پھر راستہ میں انہیں پہننے کے لیے بولٹ پروف جیکٹ دی جاتی ہے پھر سینڈرینا بتاتی ہے کہ جو نمبر آپ نے دیا تھا اس سے ایک گھر میں سات بار کول کی گئی ہے وہ گھر پیریس سے پانچ کلومیٹر دور ہے پھر وہ پوچھتی ہے تم سلیمان کو کیوں پکڑنا چاہتے ہو جیمز بتاتا ہے ہمیں نہیں بتا وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو یہاں سے الگ الگ نمبروں سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ ٹریک یورو نام کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں جس کی لیمٹ ایک بار میں دس ہزار ڈولر ہے پھر ایک پولیس والا جیک کو ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے اسے دھیان سے چلانا جوش میں آ کر کہیں مجھے ہی مت ٹھوک دینا میرے بچے سمجھتے ہیں میں ایشٹرانوٹ ہوں پھر انہیں کیسے بتاؤں گا کہ سپیس میں گولی کیسے لگ گئی اس سمیں ایک گھر میں کئی لوگ اکٹھا بیٹھ کر ٹریک یورو اپلیکیشن سے سلیمان کے پاس پیسے سینڈ کر رہے تھے الی بھی اس سمیں وہی پر تھا تبھی پولیس والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر وہ ایک بیلڈنگ کے اندر جانے لگتے ہیں اس سمیں بیلڈنگ کے نیچے دو بچے کھیل رہے تھے پھر جیسے ہی پولیس والے اندر جاتے ہیں ان میں سے ایک بچہ علی کو میسج کر دیتا ہے کہ نیچے پولیس آئی ہے پھر وہ اپنا سارا تام جھام سمیٹھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ پولیس کے سواگت کے لیے اپنے ہتھیار رڑی کرتے ہیں تبھی علی ایک بوم والی جیکٹ نکالتا ہے اور پوچھتا ہے قربانی کون دے گا پھر وہاں جو لڑکی تھی وہ جیکٹ پہننے کے لیے مان جاتی ہے پھر جب پولیس والے گیٹ پر پہنچتے ہیں تو اندر سے گولی باری شروع ہو جاتی ہے پھر پولیس والے بھی جوابی کاروائی کرتے ہیں اور ان کے کئی آدمی مار دیتے ہیں وہ لڑکی اس سمیں کچن میں کھڑی رو رہی تھی پھر جب پولیس والے اس گھر کے اندر گھوستے ہیں تو علی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ کھڑکی کے ذریعے باہر جاتا ہے اور نیچے والے فلیٹ میں کود جاتا ہے اس سمیں اس کے پیٹ پر ایک گولی لگی تھی لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے اس سمیں جیک بھی ایک پولیس والے کو نیچے لے کر جا رہا تھا کیونکہ اسے گولی لگی تھی پھر وہ سیڑیوں پر خون لگا ہوا دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ایک آتنگ کی نیچے بھاگا ہے پھر جب وہ نیچے جھانکتا ہے تو اس کو علی دکھ جاتا ہے پھر وہ اس پولیس والے کو وہیں پر بٹھا دیتا ہے اور خود بھاگ کر اس کا پیچھا کرتا ہے بیلڈنگ کے نیچے جا کر وہ اپنی گن نکال لیتا ہے اور علی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے لیکن بھیڑ جدہ تھی اس لیے اسے گولی چلانے کا موقع نہیں ملتا اتنے میوے پولیس والے اس لڑکی کو بھی گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھوں کو اوپر کرو اور گھڑنے پر بیٹھ جاؤ لیکن تب ہی وہاں ایک پولیس والا آتا ہے اور اس لڑکی کو ٹھوک دیتا ہے لڑکی کے مرتے ہی اس کے ہاتھ میں جو ٹریگر تھا وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک جوردار دھماکہ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھرڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ویسپورٹ ہونے کے بعد وہاں پر ایمبولنس اور فائر بریگیڈ والے آ جاتے ہیں جو لوگ جندہ بچے تھے ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور ان کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے پھر جب جیک اس بیلڈنگ میں جاتا ہے تو وہاں اسے سینڈرینہ ملتی ہے وہ بتاتی ہے میں ان سب کو پہلے سے جانتی ہوں یہ یہاں ایک مسجد میں جایا کرتے تھے جہاں لوگوں کی سوچ کو بدلا جاتا ہے تب ہی جیک نیچے پڑی ہوئی سیم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ ٹریک یورو استعمال کر رہے تھے پھر جیک کی نظر جیمز پر جاتی ہے جو کی ان مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ ان سب کے گناہوں کو ماف کر کے ان کو جنت نصیب ہو اگلے سین میں ہم محمد نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو نواج ادا کرنا سکھا رہا تھا پھر وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ دادا جی کا کہنا ماننا اور پھر وہ اپنے کام پر نکل جاتا ہے لیکن تب ہی ایک ڈرون حملے میں اسے مار دیا جاتا ہے جس نے اس پر نشانہ لگایا تھا اس کا نام تھا وکٹر پھر اس کی ساتھی ایوہ اسے ہنڈر ڈولر دیتی ہے اور کہتی ہے تمہارا نشانہ بہت بڑیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وکٹر دکھی تھا کیونکہ اس نے جس کو مارا تھا وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا صرف اوڈر کے چلتے اس نے اسے مار دیا تھا دوسری طرف سینڈرینہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس میں ایک میٹرو سٹیشن ہے ہم نے وہاں بھی چیک کروایا لیکن وہ آتنگوادی ہمیں وہاں بھی نہیں ملا تب ہی اس کے پاس ایک پولیس والا آتا ہے اور ایک فائل دیتا ہے سینڈرینہ بتاتی ہے کہ ہم نے جیل سے سلیمان کا ریکارڈ نکلوایا ہے 23 مہینوں میں اسے صرف اس کا بھائی ملنے آیا تھا علی پھر اس کی فوٹو دیکھ کر جیک پہچان جاتا ہے یہ وہی آدمی ہے جو کل یہاں سے بھاگا تھا پھر سینڈرینہ بتاتی ہے جو ایڈرس وہ جیل میں لکھوایا کرتا تھا وہ یہاں سے ایک گھنٹے کی دوری پر ہے پھر جیمز جیک سے پوچھتا ہے جب تم اس کا پیچھا کر رہے تھے تو تم نے اس پر گولی کیوں نہیں چلائی جیک کہتا ہے آس پاس بہت سے لوگ تھے جیمز کہتا ہے جب گولی مارنے کے لیے بندوق نکالو تو گولی چلاؤ اگلے سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں ہینین اپنے گھر کے پیچھے فتحی نام کے ایک آدمی سے ملتی ہے وہ آدمی ہنین کو چار پاسپورٹ دیتا ہے پھر ہنین اسے پیسے دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام پیسو کے لیے نہیں کیا پھر گھر پر جا کر وہ سبھی پاسپورٹ چھپا دیتی ہے دوسری طرف علی پیریس میں عمر نام کے ایک آدمی کے گھر چھپا تھا پھر عمر کہتا ہے تم بہت خوش قسمت ہو گولی تمہیں چھو کر نکل گئی پھر وہ اسے پہننے کے لیے صاف کپڑے دیتا ہے اگلے سینڈ میں ہم وکٹر کو دیکھتے ہیں جو سونے سے پہلے سلیپنگ پیل لیتا ہے پھر وہ اپنے روم میں جا کر وہ نوٹ جو اس نے جیتا تھا اس پر نمبر لکھ کر دیوار پٹانگ دیتا ہے یہ نوٹ اسے یاد دلاتے تھے کہ اس نے اب تک اپنے آرڈر کا پالن کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو مارا ہے تبھی رات کو لیٹے لیٹے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اس لیے وہ سبھی نوٹ اکٹھا کر کے کسینوں میں جوا کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے آج اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی اس لیے وہ کسینوں میں بہت سارے پیسے جی جاتا ہے قریب قریب 29,400 ڈولار دوسری طرف جیک اور سینڈرینا علی کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے راستے میں جیک پوچھتا ہے اس بندے کے پاس ڈگری تھی یہ چاہتا تو اسے کوئی اچھی جوب مل سکتی تھی لیکن اس نے یہ راستہ کیوں چنا پھر سینڈرینا کہتی ہے ایک کاغج کا ٹکڑا کسی کا نجریہ نہیں بدل سکتی دوسری طرف وکٹر اس کپل کو اپنے گھر لے آتا ہے جو کسینوں میں ان کے ساتھ کھڑا تھا ان دونوں کو وکٹر کے جیتنے کی کچھ زیادہ ہی خوشی تھی اس لیے وہ چھوٹی سی دارو پارٹی کے لیے وکٹر کے گھر آئے تھے لیکن وہ لیڈی وکٹر پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی اور اس کا ہسمن بھی اسے کھولی چھوٹ دے دیتا ہے پھر وکٹر اور وہ لیڈی دونوں رنگ رلیاں مناتے ہیں اور اس لیڈی کا ہسمن ان کے سامنے ہی بیٹھ کر ان کو دیکھ کر انجوئے کرتا ہے پھر وہ لیڈی اٹھ کر واشروم چلی جاتی ہے اور اس کا ہسمن اپنی بیلٹ اتار کر وکٹر کو پیٹنے لگتا ہے پھر وہ اپنی وائب کو کہتا ہے تم جا کر کار میں بیٹھ جاؤ پھر وکٹر کو پیٹنے کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے تو وکٹر کہتا ہے پیسے لے جاؤ اسی کے لیے تو تم نے پیٹا تھا مجھے لیکن وہ آدمی کہتا ہے مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے سولجر اب اس آدمی نے ایسا کیوں کیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹس میں جرور بتانا اور کون کون اس طرح مار کھانا چاہتا ہے یہ بھی بتانا تب ہی ہم دیکھتے ہیں علی عمر کے گھر میں ایک ویڈیو گیم کھیلتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے بھائی کے سسٹم میں ایک میسیج بھیجتا ہے پھر یاجید سولیمان کو بلا کر لاتا ہے سولیمان اپنے بھائی سے پوچھتا ہے تم اس وقت کہاں ہو علی بتاتا ہے فیل حال تو میں پیریس میں عمر کے گھر میں ہوں پھر سولیمان کہتا ہے جلدی سے بتائی ہوئی جگہیں پر پہنچو اور پیچھے کوئی ثبوت مت چھوڑنا دوسری طرف پولیس والے اسی محلے میں علی کی فوٹو دکھا کر لوگوں سے پوچھتاچ کر رہے تھے کیا کسی نے اسے دیکھا ہے لیکن انہیں علی کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا پھر سینڈرینا پوچھتی ہے تم سی آئیے میں کیوں ہو تم لوگوں کے آگے دکھاوا کرتے ہو کہ تم ایک سیڈنگ جوب میں ہو مجھے لگتا ہے تم بھیڑیے ہو بھیڑ کی خال میں بھیڑیا اس کی باتیں جیک کو تھوڑی عجیب لگتی ہے دوسری طرف علی اب اپنا دل مجبوت کرتا ہے کیونکہ اب اسے اپنے دوست عمر اور اس کی فیملی کو مارنا تھا لیکن تب ہی وہاں پر نماز شروع ہو جاتی ہے جیمز پوچھتاچ کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں بھی علی کو کوئی نہیں جانتا تھا پھر وہ مسجد سے نکلتے ہوئے ایک بچے سے پوچھتا ہے کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے پھر وہ بچہ بتا دیتا ہے کہ اس نے علی کو کہاں دیکھا ہے پھر پولیس والے ترنت اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر عمر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یعنی کہ علی انہیں مار نہیں پایا دوسری طرف سلیمان اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ہی وہاں پر اس کی وائف آتی ہے پھر وہ اسے بھی اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ اپنے بچوں کو ایک سٹوری سناتا ہے کہ ایک بار میں گھسپیٹیوں کے ساتھ جنگ لڑ کر گھر لوڑ رہا تھا تو راستے میں میری کار خراب ہو گئی پھر وہاں ایک ٹرک آیا اور ٹرک ڈرائیور نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اس کا گھر پاس میں ہی تھا پھر میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا پھر میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی چائے لے کر آئی اور وہ خوبصورت لڑکی تمہاری ماں تھی اس کے پتا کے پاس نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی پیسے اس لیے اس نے کچھ پیسوں کے بدلے اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے مجھے سوپنا چاہا لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اسے اس طرح سے پانا نہیں چاہتا میں اس سے نکاح کروں گا پھر میں نے پورے ریتی رواجوں کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کیا اور یہاں لے آیا تب سے اب تک ہم ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے لیکن پتہ نہیں کیوں تمہاری ماں نے مجھ سے ان پاسپورٹ کی بات چھپا لی پھر وہ ان پاسپورٹ کو آگ میں فینک دیتا ہے ان پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ہنین کے یہاں سے باہر نکلنے کے ارمان بھی جل جاتے ہیں دوسری طرف پولیس والے عمر کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے تب ہی جیک کو وہاں پر ایک آلبم ملتی ہے جس کے پیچھے ایک سلپ لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا شکریہ دوست علی موسا 1983 پھر ان بچوں سے پتا چلتا ہے کہ علی جانے سے پہلے یہاں پر بیٹھ کر گیم کھیل رہا تھا دوسری طرف سلیمان جب گھر پر نہیں تھا تب ہنین رات کو وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتی ہے پھر وہ اپنی بیٹیوں کو جگاتی ہے اور کہتی ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ اور تین چار دن کے کپڑے بھی لے لینا پھر وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ہمیں ایک سفر پر نکلنا ہوگا دورنت تمہارے ابا کے گھر لوٹنے سے پہلے لیکن سمیر منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں ابو کے بینا کہیں نہیں جاؤں گا پھر وہ بھاگ کر اپنے ابو کے پاس جانے لگتا ہے تب ہنین اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جاتی ہے اور گھر کے باہر کھڑی ایک کار میں بیٹھ جاتی ہے اس سمیر سلمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پھر سمیر اس کے کان میں بتا دیتا ہے کہ امی بھاگ گئی پھر سلمان اپنے خاص آدمی فتحی کو سائیڈ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے ان تینوں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آو لیکن فتحی تو خود چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں پھر وہ یاجد کو بھی فتحی کے ساتھ بھیج دیتا ہے دوسری طرف سینڈرینا عمر سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتا دو علی کہاں گیا ہے تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اگر میں نے تمہیں اندر کر دیا تو ان کا خیال کون رکھے گا پھر عمر بتاتا ہے کہ علی نے مجھ سے میری کار مانگی اور میں نے دے دی اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا دوسری طرف جب ہنین اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی تو اس کی کار خراب ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی بیٹیوں کو پیدل ہی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ سلیمان کے آدمی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے دوسری طرف سنڈرینہ بتاتی ہے کہ ہم نے علی کی کار کو ٹریک کر لیا ہے ہم جلدی ہی اسے روک لیں گے لیکن جیک کہتا ہے ہمیں اسے روکنا نہیں ہے بلکہ اس کا پیچھا کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ وہ کہاں جا رہا ہے سنڈرینہ کہتی ہے آگے کلاورز ہیں ہمارے ڈرون بادلوں میں سے اسے نہیں دیکھ پائیں گے اسے پکڑنا ہی ہوگا کیونکہ اس نے ہمارے کئی پولیس والوں کو مار دیا ہے لیکن جیک کہتا ہے میں اس کا پیچھا یمن سے کر رہا ہوں اگر ہمیں اس کے پلان کا پتا نہ چلا تو اس اپارٹمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس سے کہیں جیادہ برا ہوگا جیمز کہتا ہے اگر ہم گلت نکلے تو بورڈر کروز کرنے سے پہلے تم اسے پکڑ لینا دوسری طرف ہنین اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک گاؤں میں پہنچ جاتی ہے وکٹر اور ایوہ ڈرون سے اس پورے علاقے پر نجر رکھے ہوئے تھے تبھی یجید بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اس کی کار کو دیکھ کر ایوہ وکٹر کو کہتی ہے یہ گرے کلر کی کار ہم نے پہلے اس بستی میں کبھی نہیں دیکھی تبھی سارا یجید کو دیکھ لیتی ہے اور بھاگ کر اپنی ماں کو جا کر بتاتی ہے کہ وہ پیچھا کرتے کرتے اس بستی میں بھی آ گئی اتنے میں یجید بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے ایوہ کہتی ہے یہ گرے گاڑی کسی کا پیچھا کر رہی ہے جرور کچھ گڑ بڑھ ہے اتنے میں یجید ان تک پہنچ جاتا ہے اور ہنین کو پکڑ لیتا ہے ایوہ اور وکٹر اپنے سینئر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ آدمی ایک عورت کے ساتھ جبردستی کر رہا ہے پھر ان کا سینئر کہتا ہے میں ابھی اوپر سے پرمیشن لیتا ہوں اتنے میں یجید دونوں لڑکیوں کو کار میں بٹھانے لگتا ہے اور فتیحی ہنین کو پکڑ لیتا ہے ہنین کہتی ہے تم تو میری مدد کر رہے تھے نا اب کیا ہوا فتیحی کہتا ہے مجھے تھوڑا وقت دو میں جانتا ہوں اگر تم وہاں گئی تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے ہنین کہتی ہے مجھے بندوق دو میں یجید کو مار دیتی ہوں اور تم میرے پتی کو کہہ دینا میں نے اسے مارا ہے لیکن اتنے میں یجید فتیحی کو ہی مار دیتا ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اس نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی کار میں بان دیا تھا اور یہ سب کچھ وکٹر ڈرون کے جریعے دیکھ رہا تھا پھر یجید ہنین کو پکڑ کر سائیڈ میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے وکٹر پھر سے پوچھتا ہے لیکن آگے سے کچھ بھی نہ کرنے کا اوڈر ملتا ہے وکٹر اس اوڈر کو فولو نہیں کرتا اور ڈرون کے جریعے یجید پر اٹیک کر دیتا ہے اس اٹیک میں یجید مرا نہیں تھا بلکہ گھائل ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا لیکن اس بات کا انہیں نہیں بتا تھا پھر اوڈر فولو نہ کرنے کے جرم میں وکٹر کو اس کی جوب سے نکال دیا جاتا ہے تبھی اوپر سے کول آتی ہے کہ ان دونوں آتنکوادیوں کو ٹھو گیا جائے پھر وکٹر کا سینئر اسے کہتا ہے تمہاری قسمت اچھی ہے آج تو تمہاری نوکری بچ گئی پھر ایوہ کہتی ہے ماننا پڑے گا تمہیں تم بہت سولیڈ ہو پھر ایوہ اسے ایک نوٹ دیتی ہے اور کہتی ہے تم اسے ڈیزرو کرتے ہو تبھی ہنین بھی اپنی بیٹیوں کا لے کر اس کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فورت اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں علی بہت ہی تیز سپیڈ میں کہیں جا رہا تھا تبھی ایک پولیس والا اس کی کار کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر اس کی گاڑی رکوانے کے بعد پولیس اوفیسر اس سے گاڑی کے پیپرز اور لائسنس مانگتا ہے جب علی گاڑی میں سے پیپرز نکالتا ہے تو پولیس والا اس کے پیٹ پر خون دیکھ لیتا ہے پھر وہ علی کو کہتا ہے تم گاڑی میں ہی رکو میں ابھی آتا ہوں علی سمجھ جاتا ہے کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے اس لیے وہ اپنی گن نکال لیتا ہے لیکن تبھی وہ پولیس والا وہاں پر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم جاؤ لیکن گاڑی تیج مت چلانا سڑک پر برف جمی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ پولیس والا اسے اس لیے جانے دیتا ہے کیونکہ اسے ایسا کرنے کا اوڈر ملا تھا جیک اور اس کے باقی کے اوفیسرز اس سمجھ ڈرون کے ذریعے اس پر نجر رکھے ہوئے تھے پھر سینڈرینہ دوبارہ جیک سے پوچھتی ہے کیا تمہیں یقین ہے یہ ہمیں سلیمان تک پہنچائے گا جیک کہتا ہے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا تم نے بھی تو گیم کے اندر وہ میسیج دیکھے تھے وہ کسی کے ساتھ تو مل رہا ہے اب یہی ایک جریہ ہے اس جگہ پر پہنچنے کا جہاں سے سلیمان پلاننگ کر رہا ہے تھوڑا بہت رسک تو لینا ہی پڑے گا دوسری طرف جیم برونو نام کے ایک پولیس آفیسر کے ساتھ علی کے ہی پیچھے جا رہا تھا پھر برونو کہتا ہے کہ جس طریقے سے فرانس کے اندر مسلمانوں کی عبادی بڑھ رہی ہے اب زیادہ سمیں نہیں لگے گا اسے بھی مسلم دیش بننے میں یہ بات سن کر جیمز کو برا لگتا ہے اور وہ اپنی مالا نکال کر اس کے من کے فیرنے لگتا ہے برونو پوچھتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو پھر جیمز کہتا ہے کہ میں اس کا استعمال تب کرتا ہوں جب مسجد نہیں جا پاتا یا پھر مجھے اپنا گصہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ بات سن کر برونو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی مسلم ہے اس لیے وہ چپ کر جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سلیمان ٹی وی پر نیو سن رہا تھا کہ باران ڈاکٹرز کو اگوا کر لیا گیا ہے یہ ڈاکٹر سیریا میں چل رہے گرہیود میں گھائے لوگوں کے علاج کے لیے گئے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان شیخ ال ردوان کے پاس جاتا ہے پھر وہاں جا کر وہ ردوان سے کہتا ہے کہ میں تم سے اکلے میں بات کرنا چاہتا ہوں دوسری طرف علی کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ سے خون بہ رہا تھا اس کی گاڑی کا بھی تیل ختم ہونے والا تھا دوسری طرف سلیمان اور ردوان جب دونوں بیٹھ کر باتے کر رہے تھے تو ردوان اسے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تمہاری بیوی بھاگ گئی اور تمہارا بھائی بھی لاپتا ہے میں نے ایک خبر اور سنی ہے کہ تم ایک گروپ کے لیے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہو جس میں شیعہ سہانی اور سلافیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اب تم گداروں کو ساتھ لے کر یود لڑو گے یہاں میں سردار ہوں تم میرا حکم مانتے ہو لیکن سلیمان کہتا ہے یہ بات پرانی ہو گئی اب میں یہاں پر تم سے کچھ خریدنے آیا ہوں پھر وہ ال ردوان سے ان ڈاکٹرز کو خرید لیتا ہے جن کو اگوا کیا گیا تھا پھر وہ ان سبھی ڈاکٹرز کو اپنی وین میں بٹھا دیتا ہے اب باری آتی ہے ال ردوان کو پیسے دینے کی لیکن سلیمان اسے پیسے نہیں دیتا سلیمان کہتا ہے میں نے سنا ہے تم نے اپنے آدمیوں کو کئی مہینے سے پگار نہیں دی اس لیے اب یہ میرا فرج بنتا ہے کہ میں ان سب کو پگار دوں ردوان کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کر کے تم میرے آدمیوں کو خرید لوگے پھر وہ اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ سلیمان کو بندی بنا لیا جائے لیکن کوئی بھی اس کا آرڈر فولو نہیں کرتا پھر سلیمان کہتا ہے تم چنتہ مت کرو میرے پاس تمہارے لیے بھی کچھ ہے پھر سلیمان اسے بندی بنا کر اپنے گھر لے آتا ہے پھر وہ ردوان کو لاتو سے پیٹتا ہے اور اس کے آدمیوں کو کہتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی جند کی شان و شوقت سے جی ہے اور تم لوگوں کا حق مارا ہے جس نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی اس بھیڑیا نے اس کا مو بند کروا دیا پھر وہ اس کو اور مارتا ہے اور لے جا کر ویدیشیوں کے ساتھ بند کرنے کو کہتا ہے پھر وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو پریریت کرتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دوگے تو ہم اپنی جمین پر سے سبھی ویدیشیوں کو بھگا کر اپنی اسلامی حکومت قائم کریں گے جہاں پر ہم سب امن سے رہیں گے دوسری طرف سینڈرینہ اور جیک ایک گیس ٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں سینڈرینہ سامان لینے کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور جیک کار میں پیٹرول بھرنے لگتا ہے تب ہی جیک کو وہاں پر کھڑی ایک گاڑی پر شک ہونے لگتا ہے پھر وہ جیسے ہی اس کے اندر جھانگتا ہے پیچھے سے علی اسے دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنی گن نکال کر جیک کو شوٹ کرنے ہی والا تھا اتنے میں وہاں پر سینڈرینہ آ جاتی ہے اور اس پر گولیاں برسا دیتی ہے پھر اندر سے ایک گاڑ آتا ہے اور سینڈرینہ کو لٹیرا سمجھ کر اس کے پیٹ میں گولی مار دیتا ہے لیکن علی اس گاڑ کو ٹھوک دیتا ہے اور پھر جیک کی تلاش کرنے لگتا ہے جیک اس سمیہ چھپتہ پھر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گن نہیں تھی پھر وہ اپنی گن اٹھانے کے لیے چھپکے سے اپنی کار کے اندر جاتا ہے لیکن علی اسے دیکھ لیتا ہے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے پھر گولیاں ختم ہونے کے بعد علی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جیک اس کا پیچھا کرنے کی وجہ سینڈرینہ کو سنبھالتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا پھر وہ چلا کر گیس ٹیشن کے سٹاف کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے ایمبولنس کو بلاؤ پھر سینڈرینہ اسے علی کا پیچھا کرنے کے لیے کہتی ہے تبھی جیک علی کا پیچھا کرتے کرتے ایک جنگل میں گھوش جاتا ہے پھر وہاں اسے ایک گھر ملتا ہے برف پر چھپے ہوئے پاؤں کے نشان اور خون کے چیٹے اس گھر کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے پھر جیک جب اس گھر کے اندر جاتا ہے تو علی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ جیک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا گھلا دوا کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی جیک اسے پیچھے گرا دیتا ہے اور اپنی گن اٹھا کر اسے پوچھتا ہے بتا حملہ کہاں ہونے والا ہے پھر علی جیسے ہی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرتا ہے جیک اسے ٹھوک دیتا ہے علی کو مار کر اسے کافی دکھ ہوتا ہے پھر جب وہ واپس گیس ٹیشن پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے سینڈرینہ بھی دم توڑ چکی ہے اب علی مر چکا تھا اس لیے جیک اور جیمز واپس واشنگٹن ڈی سی میں آ جاتے ہیں پھر جیمز جیک کو کہتا ہے تم ان کے بارے میں زیادہ مت سوچنا اپنے دوستوں سے ملو دارو پیو اور موج کرو جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری گلتی نہیں تھی اگر جرورت پڑے تو تم مجھے کول کر سکتے ہو پھر رات کو جب اس کا دل نہیں لگتا تو وہ ڈاکٹر کیتھی کو میسیج کرتا ہے پھر وہ دونوں ڈینر کے لیے جاتے ہیں وہاں وہ اسے اپنے پاپا کے دوست سے ملواتا ہے جو کی اس کے پاپا کے ساتھ پولیس میں تھے جیک بتاتا ہے کہ میں نے اپنی لائف کی پہلی بیر اسی ریسٹورنٹ میں پی تھی کیونکہ میں نے اپنی گل فرینڈ کو میرے ہی دوست کے ساتھ کس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا پھر ڈینر ختم ہونے کے بعد جیک اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے اور پھر ان کی یہ ملاقات بستر پر ختم ہوتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں فادر جوسیف کا فیونل چل رہا تھا جن کو فورتھ اپیسوڈ کی شروعات میں مار دیا گیا تھا تبھی عمر اور جبیر نام کے وہی دونوں گنڈے جنہوں نے فادر کو مارا تھا وہ اپنے اگلے اٹیک کی تیاری کر رہے تھے پھر وہ چرچ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہتھیار انہوں نے بنایا تھا اسے ایکٹیویٹ کر کے چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں پھر باہر جا کر وہ چرچ کے دروازے کو جنجیر سے باندھ کر بند کر دیتے ہیں تاکہ اسے کوئی بھی کھول نہ پائے پھر ان میں سے ایک آتنکی اس بم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ایکٹیویٹ ہوتے ہی چرچ کے اندر عجیب سی گینس فیل جاتی ہے پھر چرچ کے اندر موجود سبھی لوگ ہانسنے لگتے ہیں اور وہاں سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں جب دروازہ نہیں کھلتا تو وہاں پر افڑا تفڑی مجھ جاتی ہے اب ان لوگوں کو سانس لینے میں بھی دکت ہو رہی تھی اس لیے وہ بہوش ہو کر گرنے لگتے ہیں کچھ لوگ چرچ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دیکھتے ہیں کہ دروازہ تو باہر سے لوگ ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ لوگ چرچ سے باہر جا پاتے ہیں یا نہیں کیا جیک سلیمان کے منصوبوں کو سمجھ کر اسے نا کامیاب کر پائے گا یا نہیں سلیمان کو جب پتا چلے گا کہ اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ کیا کرے گا ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے سو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ ٹل دن بائے بائے